بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سب سے پہلے میں تمام میڈیا کے شکریہ دا کروں گا جو آج ہمیں یہاں پہ لائف کرویں بھی دے اور اپنا خیمتی وقت نکال کے یہاں پہ پچھلی اٹھائیں سارت بھائی نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ دیکھیں یہ پچھلے کی بلن چار پانچ دنوں سے یہاں پہ آر ڈی اے والے ڈیس ٹیک کونسل والے راول پرنڈی کلیز کمیشنر صاحب کی پوری ٹیم ڈی سی صاحب کی پوری ٹیم ڈی جی آر ڈی اے صاحب ان کی جتنی بھی پوری ٹیم ہے ایک پورا ایک پلان کر کے ایک پوری یونین ان کی تیار ہوئی ہے اس کو لے کے لمبی چوڑی پولیس کی فورس لے کے وہ نکل پڑے ہیں جی چکری روڈ اور اڈیلہ روڈ کے پور اور میں یہ نہیں کہنا کہ انہیں صرف پارٹی بنائے بلو ورڈ سٹی وہ جس طرف بھی گئے ہیں چاہے وہ کسی بھی سوسائٹی میں گئے ہیں چاہے وہ کیپیٹل سمارٹ سٹی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے چاہے وہ بلو ورڈ سٹی ہے جو بھی ہمارے ساتھ ملکہ ہیں جو بھی اب وہ جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے بس ان کی پساڑی کی مشینیں لگیں ہی ہیں یہ کہا جی یہاں پہ ہمیں ڈوڈ ہے سی ٹی ڈی نے ایک رپورٹ جرنیٹ کی ہے کہ یہاں پہ افغانی آگئے ہیں اور یہ ہونے جا رہے ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں یہاں آپ لوگوں کو کیا ڈریم ہے چاہے اعلام ہو گیا کہ یہاں پہ افغانی آ رہے ہیں آپ لوگ سوسیٹی کے اونر سے پوچھیں اس کے بعد ان کا یہ سٹوری کر کے بیٹھے ہیں جی ان لیگل پروجیکٹ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ بلو ورڈ سٹی آج رول پنڈی میں آئی ہے پچھلے لاس ویڈ میں آئی ہے بلو ورڈ سٹی کو مرکیٹ میں آئے ہوئے پانچ سال ہو گئے ہیں مور دن فائی ویرز سب سے پہلے ابھی ساتھ بھائی نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو پروجیکٹر کے اوپر دکھایا ہے یہاں پہ جو پہلے نے ہمیں پلاننگ پرمیشن ایشو کی گیا وہ چار سو ستائیس کنال کی ہے وہ کس نے دی ہے راول پنڈی دویلپنٹ آتھارٹی نے دی ہے وہ کس طرح پلاننگ پرمیشن کس طرح ایشو ہوتی ہے سٹارڈ کان سے ہوتی ہے سٹارڈ جی ہوتی ہے آپ کے میکمہ مال سے پٹواری صاحب ایک رپورٹ جنرلیٹ کرتے ہیں سارڈ نظیر ندیم اجاز یہ اس بلوورڈ سٹی کے اندر انہیں ایک سوسائٹی لاؤنج کی فارم ریجسٹر ہوئی ہے اس ریجسٹر کے ہونڈر کون ہے سارڈ نظیر چوری ندیم اجاز اور یہ چار سو ستائی کنال کی ایک ڈاکرمنٹ جس کو کہتے ہیں فرد ملکی ہے وہ سیبیٹ ہو گئی پٹواری صاحب نے اپنی رپورٹ جنرلیٹ کر دی اس کے بعد آگے چلے گی گرداور صاحب کے پاس انہوں نے ویریفائل کر دیا جی کھل سرا گرداوری لگی گئی ہے ساری چیزیں اوکی ہیں واقعی یہی ہونڈر ہیں اس کے بعد چلے گی انٹی اوہ صاحب کے پاس انٹی اوہ مینز کہ نئے تسیلدار فیسر انہوں نے بھی اوکی کر دیا اس کے بعد چلے گے جی ایسی صاحب کے پاس اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب کے پاس انہوں نے فیزیکل وہاں پہ جا کے چار سو ستائیس کنال کا وزٹ کیا وزٹ کر کے یہ دیکھا کہ یہ چار سو ستائیس کنال جو جگہ ہے یہ میں ڈے فس کی بات کر رہا ہم ٹاکنگ آباوٹ ٹو تھازن سیمٹھی چار سو ستائیس کنال جو ہے وہ کمپیکٹ ایکش پیس موقع پر مجود ہے ایسی صاحب کا بھی دورہ ہو گیا کمپلیٹ ہوگی جی چیزیں اس کے بعد انہوں نے وہ رپورٹ فاروٹ کر دی ایڈی سیار صاحب ایڈی سیار صاحب نے اپنا پورا چیک کر کے سارے ڈاکومنٹس ویری فائب کروا گئے ان کی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے وہاں پہ میک محمال کی جس میں بٹواری گرداؤر تصیدار جو ان کے چیمبر میں بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے ساری چیزیں ویری فائب کر دی اوکے کر دی سارا کچھ اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے جی ڈی سی صاحب کے پاس ڈیپٹی کمیشنر صاحب کے پاس انہوں نے اوکے کر کے سائن کر کے اپنا میک محمال کی جو آپ کی لینڈ کریس کا ایک نوٹکیشن جس کو اینو سی آپ کہہ سکتے ہیں نو اوڈجیکشن لیٹر وہ فارور کر دی پوری فائل بنا کے جس میں سارے ڈاکومنٹس اٹیچ ہیں وہ چلی جاتی ہے آر ڈی اے کے اندر اب آر ڈی اے کے اندر ان کی اپنی ایک ٹیم ہے پھر اس کے بعد کچھ ڈپارٹ ہیں فلورٹ ایڈگیشن ہیں انوائرمنٹ ہیں واس ہے ان کے لادہ چار اینو سیز ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے سارے لیے وہ لے کے سارے جمع ہونے کے بعد یہ ڈاکومنٹس میں پراسس اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان لیگل ہیں مجھے بتائیں کیسے ان لیگل ہیں اب ذرا اس کو سنیں ذرا پوری توجہ سے سنیں جو میں باتیں کہہ رہا ہوں میرے پاس ڈاکومنٹس بھی ہیں میرے پاس پروف بھی ہیں میں سب کچھ پروف کروں گا میرے پاس ایک فائل بجود ہے سارے ڈاکومنٹس ہو گئے ان کی ہوتی ہے ایک ون مند یا ٹو مند میں ایک میٹنگ جوائنڈ میٹنگ اس میں کون بیٹھتا ہے جی اس میں بیٹھتے ہیں جی ڈی جی آر ڈی اے صاحب اس میں بیٹھتے ہیں جی کمیشنل راول پنڈی صاحب اس میں بیٹھتے ہیں جی ڈی سی صاحب یہ سارے بیٹھ کے اس میں آٹھ دس سوسائٹیز کے کیس ہوتے ہیں کیس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اس میں سے ایک سوسائٹی اپرویڈ ہوگی اور اس کے بعد اس کو جاری ہوتی ہے پری پلانئی پرمیشن جس کو کہتے ہیں پی پی وان ریویڈ سیٹی کو چار سو سائز کنال کی ایشو ہوگی اس کے بعد ہم نے پیچھے دوسری سیگمنٹ کر دی پندرہ سو چونتیس کنال کی وہ بھی سیم اسی پروسس سے گزر کے چلے گی وہ بھی انہیں اپرویڈ کر دی دیکھیں یہ ساری چیزیں جب اپرویڈ ہوگی ہم نے یہاں پہ لینگ پرچیز کی موقع پہ ہم نے فیزیکل ڈویلنمنٹ شروع کر دیا اب دائر نے ہمیں ریجسٹر گا لیا ہم ہور مورڈ ہوگی وہاں پہ کام سٹارٹ کر دیا لمبی چوڑی الحمدللہ ہم نے وہاں پہ ڈویلنمنٹ کی وہاں پہ مین بولے ورڈز بنی ہیں پارک بنے ہیں سکول بنے ہیں سکول موقع پہ چاہ رہے ہیں اس کے اندر پبلک منی مورڈ ہوگی یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ بہت سارے ہمارے بیٹ جو ڈیلر بردرز وہاں پہ کھڑے ہیں یہ سارے مورڈ ہوگئے پانچ سال میں ہم لے کہ اپنے سارے مورڈ جو کوٹر فرمیٹیز ہیں وہ ساری پوری کر کے ہم آگے ساری چیزیں آر ڈی اے کے ویب سائٹ پہ چلے جائیں آج کی ڈیٹ میں بھی آپ اوپن کر کے دیکھیں تو ہمارا کیس آپ کو نظر آئے گا انڈر پراسس ان لیگل ہی نظر آئے گا کنہ بھی ساری چیزیں کرنے کے بعد فائنلی نے کہا جی آپ اپنا ایلو پی جمند بات لے آؤٹ پلائن ہم نے وہ بھی جمند رہا دیا ساری چیزوں کے پھر ان کا اپنا ایک میٹرن چلنا شروع ہو گیا اربن پیری اربن کا جو جی یہ معاملات ہے پھر ڈسٹرک کونسل اور پنڈی کے اپنی جن سٹارٹ ہوگی کہ یہ کس کی عدود ہے کس کی عدود ہے اس ساری چیزوں کو ہم لے کے ان کے روز کے وہی ڈرامے وہی ساری کانیاں لے کے ہم سارے اپنے ڈاکومنٹس لے کے کورٹ میں چلے گئے ہم نے وہاں پہ جا کے سیمنٹ کر دیئے کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا اس میں اربو ہم نے انویسٹ کیے یہاں پہ ڈویلمنٹ کر چکے ہیں لینڈ پر کیورٹمنٹ کر چکے ہیں پوری عوام اپنے ساتھ جوڑ چکے ہیں ساری چیزیں لے کے چاہ رہے ہیں اب ان محترم کا آپس میں فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہے ایک کہہ رہا ہے جی ڈیسٹک کانسل کی ہے دودہ ہے دوسرا کہہ رہا ہے جی آر ڈی اے کی ہے بیچ میں فٹا بھی آگئی ہے ہمیں نہیں سمجھاتی ہم کہاں جائیں انہوں نے کہا جی آپ نے پوری کورٹل فرمیٹ ساری پوری کی ہیں جی الحمدللہ ہم نے ساری چیزیں اٹھائیں ان کے ساتھ نیکسچر لگائے ان کو اٹیجمنٹ کر کے سارے ڈاکومنٹ سامنے جا کے وہاں پہ سیمنٹ کی ہیں ان کو دیکھنے کے بعد کورٹ نے اس کے اوپر سٹے آرڈ کر دیا کہ آر ڈی اے کو فارٹا کو ڈیسٹک کانسل کو اور راول پنڈی پولیس کو کسی کو بیترائز نہیں ہے جب تک آپ کی عدود کا تیین ہوتا ہے چیزیں کلیرنس نہیں ہوتی آپ کے جوپی لیٹیگیشن آپ سیٹل ڈاون جوپ گلتے ہیں آپ اس کو سٹے دیتے ہیں سٹے آپ کا انٹیکٹ ہے آپ اس کے اوپر نہ ان کی کچھ ڈیمولیش کر سکتے ہیں اور نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں اب بہت سارے میٹرم اور دکمنٹ پورے ہیں اگلے دن جناب موترم یہ سارے دارے کٹھے ہو کے آگئے ہیں جب وہاں پہ موکے پہ پہنچ دیا تو میں نے پہنچ گیا میرے ساتھ میرے پوری لیگر ٹیم تھی میں نے کہا موترم آپ لوگ کدھر آئیں یہاں جی کچھ افغان نہیں ہے میں یہ ملے جناب موترم یہ جتنے ہمارے یہاں پہ بنے ہوئے ہیں موکے کپر جن کو آپ دیرے کہتے ہیں بین سکر یہ دیرے نہیں ہیں یہ جو ہم لین پر چیز کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں الحمدلللہ بلو اٹھ چھٹی مہت دن ٹو ہنڈر تھازن گرہ دو لاکھ پلس ہے اس کے بات جگہ فیزیکل موکے کے اوپر ہے وہاں پہ ڈویل میٹ میں چاہ رہی ہے سارا جو جو لیبر جسیری میں کام کرتی ہے تھکدار ہیں سب کونٹکٹر ہیں وہاں پہ بہت ساری ٹیمیں ہیں فیکٹین ٹو ٹوئنٹی تھازن پیپل اسٹم آج کی ڈیٹ میں لیبر جو مختلف ڈپارٹ میں مختلف کیٹیگریز میں وہ بلو اٹھ چیٹی کے ساتھ ٹیچے جو سائٹ پہ کام کر رہی ہے ہورٹی کے بھی بندے ہیں دوسرے آپ کے میرسن مغیرہ بھی ہیں کوئی آپ کے پرپینٹر ہیں کوئی سٹیل فکسر ہیں کوئی کیوپیٹ کے ہیں کوئی کسی چیز کے کوئی ڈیزل کے ہیں کوئی میرسن بھی لگے ہیں اس کے لئے الحمدللہ بلو اٹھ چیٹی نے آپ یہ دیکھ لیں وہاں پہ اس علاقے کے اندر یہ بنجر قدیم ہے عرصہ دراز سے آپ دیکھیں ڈاکومنٹس کے اندر بنجر قدیم ہی آرہا ہے یہ کوئی کارش کی جگہ نہیں ہے اس وجہ سے کہ وہ میرا علاقہ ہے میں وہاں پہ بڑھا ہوں میری پدیش وہ ہے میرا مجددی علاقہ ہے مجھ سے بہتر کون جانتا ہے یہ تو کوئی کمیشن صاحب لہر سے آئے ہوئے ہیں کوئی فیصل آباد سے ہیں یہاں پہ پنڈی پہ آکے بیٹھ گئے ہیں ان کو زیادہ پتا ہے کہ یہ بنجر قدیم ہے یہ ہمیں پتا ہے جو یہاں پہ ہمارے آپ کو ادار سے یہ جگہیں آ رہی ہیں ڈاکومنٹری آپ دیکھ لیں گوکلات کو پیچھے جا کے آپ دیکھ لیں جس لحاظ سے لٹھے میں دیکھ لیں نظر آ رہا ہے وہ سارا بنجر قدیم ہے پھر جو بھی ان کے جو سٹوریز تھی ساری ڈلیسل سینٹر وہاں پہ بنے ہوئے ہیں فری اف کارس لوگوں کے ڈلیسل ہو رہے ہیں نہ کسی کو چارج ہوئے ہیں فلائی دیکھیں نا یہ ملک ہمارا ہے ہم اس کے ہیں یہ عوام ہماری ہیں ہم نے ان کا سارا نہیں بننا ملک کے اس طرف جا رہا ہے ایکانومی ہماری تباہ ہوگی ہے ہمارے پاس کانے کے لیے کچھ نہیں ہے ہم لوگ پجھلی کے بیل تک نہیں جمع کرا پا رہے ہیں اور یہ لوگ آتے ہیں بڑی سانی سے مشینے لے کے ان کے پاس سب کچھ ہے ان کے پاس مشینے کو بھی رینڈ دینے کے لیے پیسے ہیں ان کے پاس بیس بیس بندوں کا پورا جانڈ کٹھے کرنے کے بھی ہوئے ہیں ان کے پاس آپس میں ڈسکشن کرنے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے ان کے پاس پولیس کی بھی نفری پوائنٹ پوائنٹ سے بندہ ہے شہر میں چوریاں ہو رہی ہیں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں برداتی ہو رہی ہیں سنیچنگ ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے وہ ان سے کٹرول نہیں ہو رہا ہر دوسرے دن گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں مرسیکل چوریاں سے پوچھیں سرچ کر رہے ہیں جی کوئی پتہ نہیں وہ کدھر گئی ہیں لیکن کسی بھی کوئی بھی بزنس مین ہے کوئی بھی ڈویلپر ہے جب وہ کام کرنے کے لیے نکلے اس کو گرانے کے لیے ان کے پاس نفری بھی ہے اس کو ان کے پاس انفرمیشن بھی ہے ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس تین کمپنیز کام کر رہی ہیں ٹیلٹا ویل پنشر بیدار اسکیوٹی کمپنی پیفر کمپنی میں ان کی بات کروں پراپر ریجسٹر ان کے گارڈ ہیں ہمارے پاس ان کی پراپر ایکسل میں میں نے شیٹ میں ان کی پوری لسٹ ان لیگل ٹیم سے بنوا کے ہمیں دو تھانے ہمارے ساتھ لگتے ہیں ایک چونترہ ایک چکری دونوں تھانے میں دونوں کے ڈیمین میں ہم لوگ آتے ہیں لسٹ ہیں پراپر وہاں پہ تھانے میں رسیب کری ہے جناب محترم یہ جو جو بندے وہاں پہ بیٹھے ہیں گارڈز ہیں ان کی پوری ایک ایک لسٹ ہے اور اس کی یا سی نمبر ہے یا اس کا نام ہے یا اس کا ڈریس ہے یا موبائل نمبر ہے آپ اپنے طریقے سے جو ویلکیشن کرنی ہیں آپ وہ بھی کر لیں وہ سارا کر گئے اب پچھلے دنوں میں پھر 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 بیز دن پہلے انہوں نے نادرہ سے گاڑی پیجی ہے ساتھ میں پراپر پولیس کے بندے تھے ہمارے سائٹ پر ایک سیکیورٹی ہیں میجر تاج سب ان کی مجھے کال آئے گی جناب کے نادرہ کی گاڑی ہے کھڑے جی آپ نے بندوں کو بائیو میٹرک کر رہے ہیں میں نے کہا جی ان کے جی چارجز بھی ہیں بائیو میٹرک پولیس کروا رہی ہے کمیشنر صاحب کروا رہے ہیں لیکن آپ کو پر ہیڈ تری انڈرڈ چارج کریں گے میں نے کہا جی کر دیں آپ کم سکم ان کی تصلیح ہو جائیں آپ دے دیں ایک تو مطلب بائیو میٹرک کہ جیسے یہ اسرائیل میں گئے ہوئے ہیں یا یہ ابنستان میں گئے ہوئے ہیں یا ڈی آر ہم بھی پاکستانی ہیں ہم بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں ہم کو باہر سے دنی آئے ہیں آپ نے جو کچھ کیا ہے جو کرنے جا رہے ہیں صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے جب آپ اپریشن سٹارٹ کیا ہے چار بندے آپ جا کے بیٹھیں تانہ چونترہ میں ایک ٹینٹر لگا کے دی جی آر ڈی آ کمیشنر صاحب ڈی سی صاحب آپ کے اس کے علاوہ جو تھے آر پیو صاحب تھے اور سی پیو صاحب پانچ ہوں تھے بیٹھ کے آپ نے آپ اس میں ڈسکشن کی ڈسکشن کر کے رات کو آپ نے ڈسائیڈ کی اگلے دن صبح آپ نے ساری مشینری موو کر دیجئے کچھ کیپیٹیل میں گوز جاؤ کچھ دلہ میں گوز جاؤ کچھ ملٹی میں گوز جاؤ کچھ بلو ہڈ میں گوز جاؤ مطلب جا کے آپ اس طرح کرو کہ یہ یہ لوگ کیوں ڈویلمنٹ کر رہے ہیں یہ جو عوام مدرہ سے بیس تہزار بندے ان کے ساتھ جڑوے ہیں ان کو کیوں رزگار دے رہے ہیں یہ روٹوں پہ کیوں نہیں نکر رہے ہیں ان کو زلیل اور کیوں نہیں ہم لوگ کر رہے ہیں ملک تب پہلے تباہ آ چکا ہے جو رہ گیا اس کو ہم تباہ کیوں نہ کریں چاروں نے بیٹھ کے مشورہ کیا مشورہ کر کے ماں پہ بیجا اور لوگوں کو نقصان گیا مجھے یہ بتاؤ یہ کر کے آپ کو کیا ملنے اب مجھے یہ بتائیں آپ لوگ اگلے دن سٹیٹ ویڈ یہ جاری کریں اٹی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا ڈویلمنٹ تھارٹی جو آپ کی اس کی ویب سائٹ پہ یہ چڑھا ہوئے ٹوٹو جی ٹو اٹی فور جو وہ سکیمے ہیں فنڈی ٹویلین کے اندر جس میں ہم نے سیمٹنگ کو اپوروڈ کیا باقی ہمیں بتائیں ہمیں کیوں نے آپ نے اپنے اپوروڈ نہیں کیا ہمارے تو سارے ڈاکومٹس پورے ہیں کیا ہماری زمین سے کرونا نکل رہا ہے وہاں سے کوئی ڈیومر نکل رہا ہے یا وہاں سے کوئی نکلی اور نکل رہا ہے یا کچھ چیز ایسی ہے جو آپ کو وہاں پہ اڈل کھڑے کر دی آپ کے لئے صرف صرف ایک بلندے ایک ڈراما بنایا ہوئے اور کچھ بنی ہوا آپ اگر چار سے پانچ بندے بیٹھ کے یہ پلیننگ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو جا کے ڈیمالج کیسے کرنے ہیں آپ چار سے پانچ بندے بیٹھ کے تو یہ بھی تو پلیننگ کر سکتے ہیں نا کہ ہم نے ان کو لیگل آئیز کیسے کرنا ہیں آپ نے کبھی ہمیں پچھلے پانچ سالوں میں بلائے کبھی ہم سے آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کے پاس افغانی افلائیں کبھی آپ سے ڈسکشن کی ہے ہم سے کبھی آپ نے ہم سے یہ پوچھا جناب ہم نے آپ کو الیگل کہہ رہے ہیں یہ کریں آپ کے پاس اپریشن کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں آپ کے پاس ڈاکو بڑھ جائیں آپ کے پاس ہر چیز سے پڑھ کی گئے ان کو پتہ بھی اثار ہو گئے لیکن وہ ہمیں کبھی پوچھ تو سکتے دینا کیا یہ داریں اس کام کے لیے رہ گئے ہیں ان کی مرضی ہو جو یہ کریں ان کی جو مرضی ہو ہونا کریں یا ہم بھی اس ملک ہیں نا ہمیں پوچھنا ہے ان کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا سارے چیزیں ہیں ان کا رائٹ ہے ہمارا بھی رائٹ ہے ہم ٹیکس نہیں دے رہے ہیں ہم جتنی لینڈ پر چیز کر رہے ہیں اس کا ہم ریوڈیو ڈپارٹ سے پروپر نیشنل بینک ہم پاکستان کے اندر پوری پیمنٹ جمع کروا رہے ہیں ہر ہر انتقال کے ساتھ میں گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں چیلنگ کرتا ہوں بلکہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں اگر اس سال کے اندر یا پچھلے پانچ سال کے اندر جتنا بلو وارڈ سٹی نے میں مال کے نیشنل بینک ہم پاکستان میں جتنا ٹیکس جمع کروایا کسی اور سوسائٹی نے نہیں کرائے ہم تو فیسے جو اپنا جو شیڈول ریٹ ہے اس سے دور پر فیسے جمع کرواتے ہیں اس وجہ سے کہ جو بھی چیزیں لیگلائز لے کے چلیں کسی چیز کو آگے پیچھے نہ چھو جب ایک بندے کی ہار چیز پوری ہے جب اس کے ساتھ پندرہ سے بیس آر بندے جوڑے ہوئے ہیں جب وہ فلائی کام کر رہے ہیں اس کے ڈاکومنٹس پورے ہیں اس کی لینڈ کمپیکٹ ہے سائٹ پہ پانچ سال سے وہ ڈویلمنٹ کر کے اس نے ایک ایک چیز کمپیکٹ کر لی ہے اتنا بڑا آپ کیسے آپ سوچ سکتے ہیں اس کو جا کے نقصان پچھانا ان لوگوں کو سوارے ان لوگوں کے لیے بہتری کریں آپ ان کے لیے بہتری کریں گے اللہ پاک ہم سب کے لیے بہتری کریں گے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بھائی اپی میرے ایک منٹ ایک منٹ اور آپ لوگ کے اقصاد یہ ایسا کیوں ہو رہا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے کورس میں کیوں نکھے اور یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر شکنوں کو پانا جا رہا ہے پہلے ایک اسحاسا کبار کو اوپر اس طرح کے بابرہ دوئے آپ لوگ کے ساتھ منا کہیں کہ آپ میڈیا کے اوپر ہاتھوں میں ڈا رہے ہیں میں آپ کو سرار اس کا جواب دیتا ہوں سیلتا ہوں کہ آپ لوگ کے ساتھ کیوں ایسا ہوئے ہیں جب یہ سارے وہاں پہ پہنچے تو میں وہاں پہ پہنچ گیا میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ جا کے اسٹے آرڈر لے کے چلا گیا مہترم آپ کدھر رہے ہیں جی ہم نے یہ پوسٹ کرا لی ہے کیوں کرا لی ہے جی ہمیں جی پیچھے سے آرڈر کس کی آرڈر ہے جی جمشید صاحب کھڑے آرڈیئر سے جن کے میں جناب مہترم بتائیں کہ جی میں نہیں ہوں جی یہاں پہ سیو صاحب کھڑے آرڈیسٹک کونسٹر ان سے بات کرنے ان سے بات کرنے جی میں بھی نہیں ہوں جی یہاں پہ ایسی صدر صاحب کھڑے ان سے بات کرنے ان سے بات کرنے جی میں بھی نہیں ہوں جی ایسی صاحب کھڑے ان سے بات کرنے ان سے بات کرنے جی میں بھی نہیں ہوں جب چاروں سے پوچھا گولا جی ہمیں تو پیچھے سے آرڈر ملے پیچھے سے کس نے آرڈر دیا تھی اب بارہ سے آرڈر ہے ہمیں کس نے آرڈر کیا ٹیپل وان برگیڈ نے ہمیں آرڈر کیا اور میں نے اگلے دن بھی پریس کورفرنس سے کی تھی لائف سنوں کی اوپر میں نے بڑا کلیر لیے بتایا کہ جن کا یہ نام لے رہے تھے ان کے فرشتوں کو بنی پڑا صرف ان کے کندوں پر رکھ کے چلا رہے ہیں یا مجھے بتائیں پارک آرمی کا کیا لے رہے دینا زمینہ سے پراکل سین چیزوں سے انہیں نے ان کو بولا آپ جا کے یہ کام کریں نمبر وان نمبر ٹو آپ کا سوال کیا تھا بھائی جان یہی جو ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب آپ نے پوچھا جی ہمارا پاک فوج کے ساتھ تمام آداروں کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ بڑا اچھا کوڈیل ریلیشنشپ ہے ہمارے آدارے کے ساتھ جڑے ہوئے کسی بھی شعبے کا بہت اچھا ریلیشنشپ ہے آئیڈیل ریلیشنشپ ہے اسی لئے تو حیرانگی تھی کہ یہ یلغار کیوں کی جاری یہ جس طرح نئی مجال صاحب نے فرمایا یہ ایک مسکونسپشن کریئیٹ کی جاری ہے کسی ایجنڈے کے تحت پچھلے دور کے بیٹھے ہوئے افسران پچھلے دور کے لوگوں کے انڈر دی ٹیبل اکوموڈیشن پہ پاک فوج کو اور عوام کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں بددلی پیدا کر رہے ہیں پچھلی پوری حکومت یہ کام کرتی رہی اور اس کا نتیجہ آپ نے نو مہین کو دے دی ہے یہ ان کے بٹھائے ہوئے افسران ہیں جو آج تک ان پرسیوں پہ بیٹھے ہیں راول فنڈی کے کمیشنر صاحب ان کی آپ ہسٹری نکال لیں ان کے ایسٹ پیونڈ بینز میں ان کی کلکولیشن نکال لیں تو آپ کو عربوں خربوں کی جہدادیں ملیں گی ان کے لاہور کے ایک ڈیبلپر سے تعلقات ہیں صرف وہ اپرووڈ ہے اور باقی سب اللیگل ہیں ان کی نظر میں اور یہی سٹوری آپ کو راول فنڈی پولیس کے ایک دو سینئر افسران میں ملے گی ذاتی مراسم ہیں ان کے ڈیبلپر کے ساتھ ان کے گھر گاڑیاں کھڑی کین گی مجھے پتہ یہ گفتوکو کرنے کے بعد ہمارا کیا حیشت کیا جائے گا لیکن ریالیٹی ہے آپ پوچھ رہے ہیں آرمی چیف صاحب یہ خدارہ ان کو لغام ڈالیں یہ جان پوچھ کے اداروں کے آگے عوام کو کھڑا کر رہے ہیں اگر یہ معاملہ اس طرح چلتا رہا تو کسی دشمن کو ضرورت نہیں ہے اس ملک میں حملہ کرنا کی ہمیں حکم کریں ہم سب کچھ ویسی چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں یا آپ کے اداروں کے حوالے کر دیتے ہیں یا ان کے حوالے کر دیتے ہیں میرا کینہ کا مقصد یہ تھا کہ یہ معاشی اس وقت جو معاشی صورت حال ہے اس قسم کا آپریشن کیا حکومت کے خلاف ساتھ جیسے سمجھتے ہیں مرک کے خلاف یہ سیاسی رکابت ہے کاروباری رکابت ہے یا کچھ ہوں اور معصوم سوال اس کے ساتھ ہو رہے ہیں عربوں روپے آپ کی انویسمنٹ بھی عوام کی انویسمنٹ بھی اپلیو ورشنٹی میں عوام کو کیا یقین ملاتے ہیں انویسمنٹ کو کہ ان کا پیسہ پہلے جو جی آپ کے معصوم سوال کا جواب دیں گے اور پھر ان کے ایجنڈے کی بات کر لوں آپ کے معصوم سوال کا یہ جواب ہے کہ عوام کی عربوں روپے کی انویسمنٹ میں صرف ارض سن لیے گا عوام کی عربوں روپے کی انویسمنٹ محفوظ ہے زمین کی صورت میں وہاں زمین موجود ہے ایک منٹ سر پلیز انویسمنٹ صاحب پلیز میرے بھائی میں جواب دوں گا آپ پر ڈونٹ بھولی اچھا جو عوام کے عربوں روپے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ زمین کی صورت میں سب محفوظ ہے نا ہماری تو ہم نے تو جتنی بلیوری دینی اس سے پانچ بنا زیادہ زمین ہے ہمارے پاس ہم نے چھوڑ کے کہا جانا ہے ہمارے تو پچھلے تین سال انہوں نے وہ ایسٹس جو میرے والدین نے میرے پیدا ہونے پر میرے نام لگائے تو وہ بھی انہوں نے فریز کر دی اور آج کی ڈیٹھ تک وہ فروزن ہے ہم تو اس مونک سے نہ جانے کا سوچ سکتے ہیں نہ گئے ہیں گئے اور کام کر رہے ہیں ساری زمین ہماری یہاں پر موجود ہے دو ڈھائی لاکھ کنال پون چھوڑ کے جاتا ہے میرے بھائی اور اگر پبلک کا وہ پیسہ ہے تو وہ تو آج ڈبل ڈریپل اور دس گناہ ہو گیا وہ تو سب کچھ وہاں پہ موقع پہ موجود ہے اور بنجر زمین کے اوپر ہم ایک شہر عباد کر رہے ہیں دبائی سہرہ میں اگر اس نے ایک شہر بنا دیا اور پوری دنیا سے انویسٹمنٹ کیج لی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ریل اسٹیٹ سے ان کو نفرت کیا پھر آپ نے اگلا سوال کیا دیکھیں دو باتیں ہیں جو ریالیٹی کے وہ ہم اکنالیج کرنی پائی ہیں ریل اسٹیٹ ڈیولپرز کے روپ میں کالی پھیڑے بھی موجود ہیں جو پبلک کا پیسہ کھا جاتے ہیں ڈیلیوری نہیں لیتے لیکن آپ کو ادارہ کھڑا کریں نا رام تو بھئی کے ریرہ کی طرح کا ادارہ کھڑا کریں جو ڈسٹنگوش کریں کہ کون ڈیلیور کرنے والا ہے کس کے پاس زمین ہے کس کی انٹینٹ کلیر ہے کس کی کیپیبلیٹی ہے کس کے پاس سٹاف موجود ہے کس کے پاس انجینرنگ ہے ایکوپمنٹ ہے اور وہ ڈیلیور کر رہا ہے موقع پر ہمیں تو یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے پال سال سے اور ہم صرف ڈیلیور کیے جا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کا سوال تھا کہ اجنڈا کیا ہے اجنڈا میرے بھائی میں نے بتایا کہ چند افسران پچھلی حکومت کے ان لوگوں پر جو بھار گئے یا جنہوں نے انڈر ڈی ٹیبل سیٹلمنٹ سکیم ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اداروں کو عوام سے لڑوانے کی اور اس میں باہر کی فورسز شامل ہیں اور کوئی اجنڈا نہیں ہے سلام آجا سبیہ سلام صاحب یہ بھائی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیروپ کے سیچوزیں کوئی سرک پیتا پاکستان کیا شعبے میں وہ سرک پیتا رہا دیتے ہیں داکہ معاملات آگے بڑے ہی چند یہ مزاج ہے آپ نے دو چار لوگوں کے نام لیے کمیشنر راول پیڈی کے نام لیے آر ڈی اے کے لوگوں کے آپ نے نام لیے جس طرح آپ نے کہا کہ ذرفی بخاری کے باپ نے کیا ان میں سے بھی کچھ لوگ آپ سے پیسوں کا قطالبہ کر رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو ذریعہ ہے کہ آپ نے چیفہ بارکستان کی بات کی آپ نے مائن مستر کی بات کی آپ میڈیا کے ذریعے بات کر رہے ہیں کیا آپ کو یہ ملاسب نہیں سمجھتے کیا آپ برائے سب مل کے ان سے ریکویسٹ کر کے برائے راست ملاقات کریں تاکہ جو پبلک مدید محال پہ اس کی صحیح کی ہم اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں سب سے ملاقاتوں کی یہ ہنگامی پریس کانفرنس اس لئے کی تھی کیونکہ انہوں نے ہنگامی طور پر ایک مشن شروع کیا بات تھا اس وجہ سے ہم نے کہا ہم پبلک کو تو بتائیں جس وقت کارپریشنز ہوتے ہیں پبلک انریسٹ میں چلی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے پبلک کو یہ بتانے کا اتمام کیا کہ ہم یہی پہ ہیں ساری زمین یہی پہ اور ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں خدا رہا ہم لیگل ہمیں کس پات پہ آپ گیا رہے ہیں اپرووال آپ خود نہیں دیتے جو آپ نے فرمایا اور وہ آپ میرے سے بھائی بہتر جانتے ہیں میک مو میں کیا ہوتا ہے میرا مو نہ تلوائیں سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ نے سارے ڈگ گرنز کا نام لیا ہے یہ جی لیکن آپ نے کئی پہ بھی مجاب کے مزریعالہ کا نام لیا جن کے نام نہیں لیا جن کے ادر یہ ساری انفرسز ہیں یہ اس کے ادر آدمیوں کا نام لیا ایک سوار دوسرا سوار آپ کے ساتھ چین مین بیٹھنے ہیں لیٹ در قصورسی اشیاء پہ جی جی ان کا بھی ایک کردار بڑتا ہے جی میں ان کو بولنے کا موقع دوں گا یہ اپنا کردار ادا کرنے کے آئے ہیں میں کہ پشاور میں ایک کعباز ہو رہے جارہا تھا تو آپ نے مخاندت کی کہ میں پہلے دکھائیں کہ میں واقعی آپ کے پاس اتنی زمین اپنے آپ کو اجازت کریں پھر ہم آپ کے ساتھ جائیں گے تو آپ ایسے لوگوں کیوں باندھونی بنتے ہیں جو واقعی جو کہ اپنے زمین ہیں یا ان کے خلاف آپ بات کریں کہ یہ صحیح نہیں ہے آج بات کرنے درمائی پہ نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے یا ان کا اتسانت دینے کے لیے آپ کے میکنزم آپ کی جو اسورسیشن ہے میں مکلوب کرتا ہے میں محسن ناکوی صاحب علی بات کا جواب دے دوں کہ یہ کریں کہ محسن ناکوی صاحب مہترم آدمی ہیں اور وہ اپنے طور پہ میں نے نہور میں ان کی پروگرس دیکھی ہے بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں اور اس کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انٹیرم گورنمنٹ کچھ حصوں میں اپنے طور پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر کوئی ڈیڈیکیٹڈ لوگ چند شعبوں پہ بیٹھ جائیں تو کام ہو بھی سکتا ہے اس لیے میں ان کے بارے میں نیگٹیو گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا ان کو بھی مس لیڈ کیا جا رہا ہے میں نے عرض کیا کہ اداروں کو اور عمام کو عاملے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور چند کالی بیڑیں جو گروکرسی میں یا پولیس دپارٹمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں یا ان اداروں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں آپ رابن پنٹی ڈیویلیٹمنٹ آتھورٹی سے اس کی پروگرس لینا کہ پچھلے پانچ ساتھ سالوں میں آپ نے کتنی سکیمیں اپروو کی ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ دو لاکھ کنال وہاں زمین ہے تو ہمارے پاس پانچ سو کنال بھی ایسی نہیں ہے جو ان کے میار پر پوری اترتی ہو ہمیں پانچ سو کنال کی اپروویل ہی دے دیں